سپریم کورٹ پاکستان نے توہین مذہب کیس میں آسیا بی بی کی سزائے موت کو کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا ہے اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچنے کی ہے جس کی سربراہی میاں ساکب نصار کر رہے تھے اور باقی دو ججز میں جسٹس آصف سعید کوسا اور جسٹس مذہب عالم شامل تھے چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے ابتدائی طور پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر آسیا بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے جس کے بعد عدالت نے چپن صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے چیف جسٹس نے عدالتی فیصلے میں کہا ہے کہ یہ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو الزامات ثابت کرنا ہوتے ہیں لہٰذا یہ استغاسہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقدمی کی سماعت کے دوران شک کی بجائے ملزم پر الزامات ثابت کرے چیف جسٹس نے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ مدعی کی جانب سے مبینہ توہین مذہب کے الزام میں پیش کردہ ثبوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے کہ استغاسہ شک و شبے سے بالا تر ثبوت پیش کرنے میں بلکل ناکام رہا ہے اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی آسیا بی بی دوہزار دس سے توہین مذہب کے مقدمے کا سامنا کر رہی تھی اور اس مقدمے میں انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی آسیا بی بی نے موت کی سزا کو چیلنج کیا تھا جس پر بائی جولائے کو سپریم کورٹ نے ان کی اپیل سماد کے لیے منظور کی تھی دوسری جانب وفاقی دارل حکومت سمیت ملک بر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے کیونکہ تحریک لبیگ پاکستان کے سربراہ خادم حسین ریزوی کی جانب سے یہ انتباہ جاری کیا گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ آسیا بی بی کو بری کرتی ہے تو کچھ ہی دیر میں پورے ملک کو مفلوج کر دیا جائے گا آسیا بی بی کیس کی مکمل کہانی کچھ اس طرح ہے کہ پنجاب کے زلہ شیخ پورا میں انیس جون دوزار نو کو ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں آسیا بی بی نے کیتوں میں کام کرنے کے دوران ایک گلاس پانی پیا تھا اور اس پر ایک دوسری خاتون نے اعتراض کیا تھا کہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے آسیا پانی کے برطن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اور اسی تنازع پر دونوں میں جگڑا ہو گیا تھا جگڑے کے دوران اس خاتون کی جانب سے آسیا بی بی پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا تھا جس کے کچھ دنوں بعد خاتون نے ایک مقامی عالم سے رابطہ کرتے ہوئے ان کے سامنے آسیا کے خلاف توہین مذہب کے الزامات پیش کیے تھے جس کے بعد آسیا بی بی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور ٹرائل کورٹ نے نومبر دوزار دس میں توہین مذہب کے الزام میں انہیں سزائے موت سنائی تاہم آسیا بی بی کے وقلہ اپنی موقع کی بے گناہی پر اسرار کر رہے تھے اور ان کا موقع تھا کہ الزام لگانے والے آسیا بی بی سے بغض رکھتے ہیں اس کے بعد آسیا بی بی نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا تاہم عدالت نے دوزار چودہ میں ان کی سزائے موت کا فیصلہ پر قرار رکھا تھا بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مختلف علاقوں میں ڈنڈا بردار افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں جنہوں نے بہت سے شہروں میں ٹریفک کو معتل کر دیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ملک بر میں مظاہروں کا آغاز بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی اس فیصلے کے بعد انتہائی متضاد ردعمل دیکھنے میں آ رہا ہے ایک طرف تو لوگ اس فیصلے کو سراحتے ہوئے اسے قانون اور انصاف کی پتہ قرار دے رہے ہیں تو دوسری جانب انتہائی شدید اور دم کی آمیز پیغامات بھی آ رہے ہیں جن میں ججوں کے خلاف سخت زبان بھی استعمال کی جا رہی ہے آسیا بی بی کے شوہر کا کہنا ہے کہ آسیا بی بی کی رہائی کے بعد شاید ان کے لیے پاکستان میں رہنا ممکن نہ ہو اس لیے وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا آسیا بی بی کی رہائی صحیح اقدام ہے یا غلط اس بارے میں اپنی رائے مجھے نیچے کامنٹس میں دیجئے اور آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اللہ 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 موسیقی